جھارکھنڈ میں بے روزگاروں کی ایک بڑی جماعت ہے جو خود کو روزگار کے ساتھ جھوڑنے کے لیے دن رات مشکت کرتی ہے کئی ایسے نوجوان لڑکی لڑکیاں بھی ہیں جو پرسکچت ہیں ٹرینڈ ہیں اس کے باوجود بھی ان کو روزگار نہیں مل پاتا ہے بہت سارا ایسے ہیں جو پڑھائی کر رہے ہیں لیکن روزگار کی تلاش کرتے ہیں باوجود اس کے ان کو نیراشا ہاتھ لگتی ہے آج ایک ایسے نوجوان یوک سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں نام ہے سودانشو کمار رہنے والے رانچی کے ہیں اور ابھی گریجویشن کر رہے ہیں لیکن یہ خود مخمنتری ہیمن سورنگ کے کاریکرم میں یہ پہنچے ہیں اور ان کا یہ دائیت دیا گیا ہے ان کو یہ نردشت کیا گیا ہے ایسے سٹوڈنٹ کہ آپ وہاں جائیے اور تھوڑا ویوستہ دیکھیں سامحا لیے کیا میں صحیح بول رہا ہوں ہم اپنے سے ان کا کاریکرم دیکھنے آئے تھے یہاں ہم کوئی انٹری نہیں کرنے دیا گیا اور اس کے بعد ہم یہی کھڑا ہے کھالی دوری سے ان کا کاریکرم کیا کر رہا ہم نے کہا کہ صبح سے آپ یہاں پر آئے ہیں صبح سے ہم آ کے کھالی کاریکرم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے کاریکرم ہوگا کیا ہے کاریکرم کے بارے کوئی جانکاری پتا چلا کاریکرم میں ہے کہ دس ہزار بے روزگاروں کو آج نیوکتی پتر دیں گے ماننی مکھے منتری خوشی کا بات ہے کہ نیجی چھتر میں بہت ہی نوکری مکھے منتری دے رہے ہیں سودھان سکمار بھی بے روزگار ہیں ہم بھی سر جلائے سکول کے سٹوڈینٹ آب دا ایئر رہے ہیں ٹویلت میں ابھی ہم رام لکن سنگھ یادو کولیس سے ہے اور ہم فورورڈ لڑکا ہے ہر چیز میں آگے راتے ہیں نگر نگم سے بھی ہم ایک بار نیون لکھن پرتی ہوگیتا میں پرسٹ پی سیکنڈ پرائیز جیتے تھے اچھ ٹائم مکھے منتری رگوار داست تھے جو ہمیں دوتی پورشکار پربھات تارا میدان میں دیئے تھے یہاں آنے کیا مقصد ہے کیا پرپس یہاں آنے کا مقصد ہے کہ ہم کارکرم کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسا کارکرم ہوگا اسی کے انوسار پھر ہم جو کوسل پر سچن کندر ہے اس میں ہم اپنا داخلہ کریں گے اور ماننی منتری کے پاس ہمیں ایک دو دن پہلے گئے تھے کون سی منتری ماننی منتری ہے ان کے پاس گئے تھے تو ان کے جو پی اے پی اے یا ان کے جو فور سورس تھی ہو رہتے ہیں وہ بولے کہ ابھی منتری مہدے نہیں ہے اب تین بجے کے بعد آئیے گا تو ہم نہیں پہنچے اس کے بعد پھر ہم آفیجل حسن آنساری کے پاس بھی گئے ہیں تو وہاں آبیدن لکھ کے دیئے ہیں تو وہ منتری ہم کو یہ بھی بولے ہیں کہ آپ ہندی ٹائپنگ یہ سب سکھیے اور گیجویشن کمپلیٹ کیجے اس کے بعد آپ اپنا پورا بیورہ ہم کو دیجے گا تو ہم ماننے مکھے منتری تک آپ کا بات کو رکھیں گے سرکاری ناوکری لینے کا یہ پرکریہ تو نہیں ہے جو پرکریہ آپ اپنا رہے ہیں اس میں تو ہوتا ہے کہ ہم پڑھائی کرتے ہیں پھر جوب ویکنسی آتی ہے اس میں اگزائمنیشن میں بیٹھتے ہیں انٹرویو دیتے ہیں وہ پرکریہ نہیں اپنا کہ آپ منتریوں کے نام لے رہے ہیں کیوں؟ منتری کا نام لے رہی ہے کہ منتری کا کارکرم میں ہم جاتے ہیں اور ہم اپنے فوروڈ ہیں اور ہم جن سیوک کے روپ میں کام کرتے ہیں چاہے کوئی سماجی کارکر کرتا ہے اپنے اسکول کے لیے بھی جلائے اسکول راچی جو آج اسکول آف ایکسیلنس بنایا ہے جسے ماننی مکھے منتری نے اسکول آف ایکسیلنس بنایا ہے اسی اسکول سے ہم سٹوڈینٹ آف دے ایر ہے اور میٹرک میں سیونٹی فائی پرسنٹ مارکس لاکر اور انٹر میں سیکنڈ ڈیویزن کا مارکس لاکر جو مہرواڑی کولیج اور راچی کولیج میں میرا ایڈمیسن نے ہوا فوروڈ کے چلتے ہیں اور اس کے بعد میرا رام لکھن سنگھ یادو کولیج میں ایڈمیسن ہوا اور میں اکھیل وارتی ودیارتی پریشت کا صدق یہ سمجھ گیا سدھانسوی ہم سمجھے اگر ہم یہ جانے اتنی جو پڑھائی کر اس کا پرپس یہ ہے میرا پرپس ہے کہ پڑھ لیکر ایک یوہ سماس سے بھی بنے یوہ نیتا بنے نوکری بھی کرنا ہے اور آج میرا اپنا گھر نہیں ہے اور میرا مین روڈ مہرواڑی کولیج کے پاس پاپا کا چائے کا دکان ہے اور ہم بہت مہنت کر رہے ہیں جندگی میں مہنت کر رہے ہیں کہ کل جا کر کہیں بھی کام کریں چاہے کسی بھی چھت میں نیجی چھتر میں یا پرائیوٹ چھت میں یا سرکاری چھتر میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ کبھی بھی دکت نہ ہو کسی کے پاس ہاتھ میں فیلانا پڑے ہم یہ سوچتے ہیں کہ کبھی بھی پڑھ لیکے نوکری کریں گے اچھا نوکری کریں گے کائی ہم کو پندرہ آجار بھی ملے بھی سر ملے اپنے دم پہ ہم سرکار کے بدور یہ جو بھین منتری ہے آپ کو آشواسن دیئے ہیں تو ان کو پر بھروسہ ہے نا ان کو پر بھروسہ ہے لیکن ہم کو بھی اپنا ہاتھ سے دیکھئے ہم روجگار خوشتے خوشتے آج یہاں تک آئے ہیں آج ہم کام کے لیے پتا کیے تھے اپنا گھر دکان کے پاس تو وہاں پر بھی ایک ٹھوپ مہاروتی ہم فرنسی میں کام ملا تو آج لیٹ ہو گیا تھا تو میں ان کو مالک بولا کہ ہم بعد میں بتاتے ہیں تو منڈے کو ہم اپنا سمیہ پر پہنچیں گے تو وہ رکھ لیں ہم کو اسی لیے آج کل کا جگ جو ہو گیا ہے خاص کر کے جھارکن سرکار چاہے کوئی کندر سرکار بیروشگاروں کے لیے سوچ رہے لیکن فوروڈ لڑکا کے لیے کم سوچ رہے یہ ہم بولیں گے ماننی مکرمانتری سے یہ انوروڈ کرتے ہیں کہ ایسٹی ایس سی چاہے کوئی بھی جاتی کے ورادری کو ہوئے کم سے کم فوروڈ لڑکا جو گریب لڑکا گریب گھر سے بیلونگ کرتا ہے وہ لڑکا کو ایک نوکری دے مانن کے چلے پرائیوٹ نے دے کم سے کم پرائیوٹ نوکری ہی بھی دے کہ اچھا چیتر میں اچھا سے پڑھائی کر سکے اچھا کام کر سکے دیش کا نام روحسن کر سکے آنے والا سمیہ میں کچھ کر سکے دیش کے لیے راجی کے لیے جو اسے ماننی مانتری ستیند بھوکتہ سے ملے حفیظو الحسن صاحب سے ملے آپ بولے کہ سماجی کام عالمگیر صاحب سے مانتری بڑھنا گپتہ ٹوٹل مانتری شم مل چکے ہیں ملنے سے ہم میری کچھ دن فائلے ایک مہنا پہلے فوفا جی کا دہانٹ ہو گیا تھا تو سواست مانتری کو ہم عبیدن لکھ کے دیئے تھے کہ میرے فوفا کو کچھ عارتک سایوک آپ کیجے سواست منترالے کے طرف سے ہاں تو سواست منترالے کے طرف سے جو ملنا تھا وہ تو ابھی تک ملا نہیں میں ابھی نہیں تھا راچی میں میں کولکتا چل گیا تھا میرا بہن کا ہم یہ جانا چاہ رہے ہیں تم پڑھے لکھے ہو آپ پڑھائی تمہاری گیجویشن کمپلیٹ بھی ہونے والی ہے ہاں بلکل ہم یہ بول رہے ہیں آلٹیمیٹلی آپ کو سرکاری ناوکلی چاہ رہے ہیں کہ بہتر آپ کو جیون کو ایڈجیسٹ کر سکے تو اس کے لیے تیاری نہیں کر کے یہ منتری کے دروازے پر جانا وہ چیز وہ سب چیز جب ہم چھوڑ رہے ہیں سر میں کل تک راجنیتک کیا اور اب یہ سب راجنیتک چھوڑ کر میں اپنا کریئر میں لگ گیا ہوں اور پڑھائی کو پہلے میں فوکس کر رہا ہوں پڑھائی لکھائی کر کے پڑھائی کرتا ہوں راملکن سنگھ یادو کولیج میں میرا تین دن کلاس ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی کام بھی کرتا ہوں گھر کے لیے بھی سپورٹ بہت جروری ہے کھائے کی گھر کے لیے دیکھو سدھانسو کیا ہے نا ابھی صبح سے تم دیکھ رہے ہو مہرابادی میدان میں ہزاروں کی سنکھیں تمام جو لکھی لکھی ہیں تب ٹرینڈ ہیں ٹریننگ کیے ہوئے ہیں پڑھائے لیکھیں ہیں تو ایسے تم نے نوکری لینا چاہتے ہو ہم دیکھیں جیسے پنڈیت دین دیال اپاد دیا جو کورشل کیندر ہے جس کے انترگت سوی لڑکی آلڑکی آئی ہے بیبین چھتروں سے بیبین جیلوں سے تو وہ لوگ آئے ہیں تو کچھ آسہ لے کر آئے ہیں ہم بھی سر میرے دیسے کی گھر کا بڑا بیٹا ہوں اور میرا گھر میں تھوڑا سا پریسانی زیادہ ہے میری پاپا بھی جوب کرتے ہیں ممی بھی جوب کرتے ہیں پہلا چیزے کی میرا گھر میں آرثیق پریسانی بہت زیادہ ہے فری آب کاؤسٹ ہوتا ہے فری آب کاؤسٹ ہوگا تو ہم ٹریننگ کریں گے ہم سرکار سے یہی سب آسواسن یہاں جو آئے ہیں سمجھ مائے ہیں کہ بیروزگاری کتنی بڑھی ہوئی ہے یہ تمام پڑھے لگائے ہیں کڑوڑوں کے لاکھوں کے سنکھیاں میں سب آئے ہیں تو ان کا کہنے کا یہی تاہیت ددہ ہیت تو ہے میرا کہ بیروزگاری ہے جھارکن میں بہت اور جھارکن کے کیا سارے راجز میں ہیں اور مانیے مکھی منتری سری ہیمن سورین میں تاریب کروں گا کہ آج دس ہزار بیدیارتیوں کو نوکری دے رہے ہیں اور آنے والا سمجھ میں جدی میں بھی پرسٹیچن کے اندر میں بھاگ لے کر اچھا کروں تو مجھے بھی نوکری کا آسا ہے مانیے مکھی منتری سے تو آپ نے سدھانسو کو سنا اور ان کے مادھیم سے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے بے شمار لڑکے لڑکیاں ہیں جو پڑھ لکھ رہے ہیں یا پڑھ لکھ چکے ہیں ان کو صحیح گائیڈنس نہیں میننے کی وجہ سے صحیح راستہ کوئی دکھانے والا نہیں ہوتا ہے کوئی کونسیلنگ نہیں ہوتی ہے جس کے وجہ سے ان کے پاس اوسر ہونے کے باوجود بھی اس اوسر کا لاب نہیں لے پاتے ہیں جیسے انہوں نے بتایا کہ کوششل وکاس کے کندر کے مادھیم سے یہ ٹریننگ لینا چاہتے ہیں لیکن کو پروپر جانکاری نہیں ہے کہ اس میں پیسے لگتے ہیں کہاں ٹریننگ لینا ہے تو بہتر یہ ہے کہ سرکار کے جو بھی بھاگ جو بھی اس طرح کی یوجنائیں چلاتی ہیں سدھان سو کمار جیسے جو جو ایکچول لابھوک ہو سکتے ہیں ان تک وہ بات پہنچنی چاہیے اگر ان تک سرکاری یوجنائوں کا لاب پہنچتا ہے تب تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکاری یوجنائوں کا فلافل ملا ہے نہیں تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے اوبجیکٹیو میں پوری نہیں ہو پائی ہیں ہم سدھان سو کے مادھیم سے ایک تصویر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جھارکھن میں بیروزگاری کا جو جو پرکرتی ہے جو اس کا نیچہر ہے کتنا بھن ہے جو پڑھے لکھے نوجوان لکھے لکھیں آپ کو دکھ جاتے ہیں لیکن سدھان سوکمار جیسے لوگ آپ کو کم دکھتے ہیں اور ان کے باتیں بھی سامنے نہیں آ پاتی ہیں لہٰذا نیوز بائیسکوپ کے اس پلیٹفارم کے مادھیم سے ہم آپ تک ان کی باتیں پہنچا رہے ہیں اور ان کے مادھیم سے ہزاروں بیروزگار نوجوانوں کی بات اب تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کبرا پرسند سنجیہ کے ساتھ رانچی سی نیوز بائیسکوپ کے لیے شہ نماز